آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ویجیٹیبل سینڈویٹ جو کہ آپ کے ناشتے میں اور آپ کی چائے میں ایک زبادست نئی ورائٹی لے آئے گا اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے نیومک اور بلیک میچ اس کے اندر ہم ایک آلو جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اس کو ایڈ اپ کر دیں گے اور اس میں میں نے ہاف ٹماٹر لیا ہے اور ہاف ہی میں نے پی آنین اس کو بری چوب کر لیا اس کو ہم مکسر کر لیں گے کیونکہ یہاں ہم سینڈویچ کے کم بنا رہے ہیں اس لئے ہم اتنا سا مٹیریل لیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ اس کے اندر نمک اور جو ہم نے بلیک پیپر ڈالی ہے وہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے یہ آپ کے ناشتے میں ایک بہت زبردست و یونیک سی ورائٹی کو لے آئے گا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی مکسر منا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سینڈویچ بنتا ہے ویڈ سینڈویچ بنتا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا مکسر آلماس ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بریڈ لیں گے ہم بریڈ لیں گے اس کے سلائسیز کو سپرٹ کر دیں گے یہ سلائسیز آپ بلکل جو اس کی سائیڈز ہیں وہ ویسنا کیجئے گا ان کو آپ گرینڈ کر کے اس کے بریڈ کمز بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بلکل دھیان سے اس کے سلائس کو کٹ کرنا ہے یہ ہم اس لئے کٹ کریں تاکہ ہمارا سینڈویچ کے ایک بہت زبردستی لک آئے گی اس کو کٹ کرنے سے اب ہم سلائس پہ کیچپ لگائیں گے کیچپ کو اچھی طرح سے ہم چاروں کورنر پہ لگا لیں گے آپ کی مرضی اگر آپ زیادہ آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن کیچپ کا زیادہ استعمال صحیح کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو آپ اس لئے نورمل سے ہی کیچپ لگائیے گا اب اس کے اندر آپ اگر اس کو تھوڑ سا سپائس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہلکی سی چلی سوس لگا دیجئے گا سی چلی سوس لگا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے گا اور اس کے اوپر جو ہم نے مٹیریل ریڈی کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے چاروں کورنر میں اچھی طرح سے فٹ کر لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید اور آسان ریسیپیز شیئر کر سکے اور ہمیں کومنٹ اس ریسیپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ہمیں شیئر کیجئے اب اس کے اوپر ہم کو کومنٹ لگائیں گے آپ کے مرضی ہے جتے مرضی آپ لگانا چاہیں اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بریڈ کا سلائس لگا دیں گے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایسے کھانا ہے توڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اس لئے ہم اس کو سینٹر سے دو پیسز میں کٹ لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں جو مٹیئر لگایا ہے وہ زیادہ ہے اگر آپ ایسے کھائیں گے تو وہ گر جائے گا اب اس کو ہم پلیٹ میں رکھ کے آپ اس کی گانشنگ کر دی جگہ کھیرے کے ساتھ ٹرماٹر کیچپ مائنیوز جس کسے ساتھ بھی آپ شیئر لگا سکتے ہیں